جشنہ آزادی کے موقع پر کھیلوں اور ورزش کے شاکین افراد نے سپورس کمپلیکس اسلامباد کا روح کیا ہے رن فور پاکستان کے تحت ملکی اور غیر ملکی شرکاں نے دوڑ میں حصہ لیا عرفہ فیروز کی ریپورٹ دیکھئے یوم آزادی کے موقع پر رن فور پاکستان کے پلیٹ فارم کے تحت اسلامباد میں دوڑ کا انقاد آزادی کا سورج تلو ہوتے ہی شرکاں کی بڑی تعداد صبح و صویرے سپورس کمپلیکس پہنچ گئی تین کیٹیگریز پر مبنی شرکاں نے ساتھ چودہ اور اکیس کلومیٹرز کی دوڑ میں حصہ لیا کھیلوں سے وابستہ سرگرمیوں کو نوجوانوں نے یوم آزادی کا بہترین مشغلہ قرار دے دیا 14 اوگست انڈیپنڈنس ڈے ہے اس پہ نائن تھے وینیو پر اور اس کے علاوہ یہ جو سپورس کمپلیکس کے اطراف ہیں یہاں پر روڈیں بھری ہوئی ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں تو یہ بڑا زبردست انیشیٹیو ہے اس طرح کی ہلدی اکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنا چاہیے یہ جو رننگ کا کانسپٹ ہے اور سپیشلی یوم آزادی کے دن میں تو بہت اچھا ہے اور مجھے بہت اچھا رہ گا آرلی مارننگ آ کے رننگ کر کے شرکا سپورس کمپلیکس سے شروع ہونے والی دوڑ میں اپارا بلو ایریا اور مارگلہ روڈ پر مبنی روٹ سے ہوتے ہوئے واپس اپنی منزل جنا سٹیڈیم کو پہنچے شرکا نے صحت مندانہ سرگرمی کو زندگی کا حصہ بنانے کا پیغام دیا ہمیں ایسی اکٹیویٹیز کرنی چاہیے جس سے ہماری صحت پر بھی فرق پڑے اور آج یہ بہت اشنون ایمنٹ کیا ہے جسم میں جو فلیکسبلیٹی ہوتی ہے لچک وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر بڑا پشور ہو جاتا ہے آپ کا بیلنس صحیح رہتا ہے اور آپ کم سکم رننگ کریں گے اور بہت ساری چیزوں سے اور صحت اچھی اور اچھی زندگی گزاریں گے یوم ازادی کے موقع پر اسلام آباد کراچی اور لاہور کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک میں بھی رنٹ فور پاکستان کے پریٹ فارم کے تحت دوڑکہ ہی نکات کیا گیا کیرمیرمین محمد کامران کے ساتھ عرفہ فیروز زکی جیو نیوز اسلام آباد